موسیقی اپنے گاؤں کے اندر بھی رچے بسے ہیں یہ صاحب ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ان کو یہاں کے معاملات کا ادراک نہیں تے احسن اقبال عرف ارستو صاحب اے تو اڈے پتر نو ادراک سی امریکہ بیٹھے جو دو انو بلا کے نارو والدہ الیکشن لڑوا دیتا سی ادھو تو انو اے تمیز نسی ہے گی جب آپ نے نواز شریف کو وہاں بٹھا کے ہمارا لیڈر بناتے ہیں پاکستان کا تو اس کو پتا ہوتا ہے اللہ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ہمارے ماں کی طرح تھی اللہ کروٹ کروٹ ان کو جنت نصیب کرے محترمہ مرہومہ کلسوم نواز صاحبہ اللہ میں دوبارہ دعا کرتا ہوں کہ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے ماں انسان جی ہوتی ہیں وہ جب بستر مرک پر لندن میں تھی تو آپ انہیں یہاں الیکشن لڑوا سکتے تے لاہور سے انہیں سیاست آتی تھی تب عساق دور جب فرادیا ہے سب سے بڑا دنیا کا اس کو لندن میں بیٹھے آپ سینیٹر بنا سکتے ہیں اور ارشاد چیما کینسس میں بیٹھ کے پاکستان کے علاق کو نہیں جانتا شاید رانجاج اس نے یہاں پر پانچ سو بچیوں کی شادیاں کروائی ہیں اوورسیز فورم پاکستان میں بنایا ہے وہ نہیں جانتا محمد منیر مغل جو جدہ میں کنسٹرکشن کا دہاڑی دار ہے اور سال میں ایک دفعہ گار آتا ہے اس کو نہیں پتا اجمل ٹیکسی ڈرائیور جو دبائی میں ہیں جو ٹیکسی چلاتا روز اپنے گھر فون کرتا ہے اس کو نہیں پتا ایسن اقبال صاحب کچھ ہیانوات مارو ہم سے دشمنی کریں ہمارے ساتھ سیاست کریں اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ اتنی نفرت مت کریں ہمیں پتا ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں میں پچانوے فیصد سے زیادہ ووٹ عمران خان کا ہے کیونکہ وہاں جو ریکارڈ ہے زمینوں کا وہ الیکٹرونک ہے سارا تو پٹواریوں کی کمی ہے ان ملکوں میں پٹواری سسٹم نہیں ہے وہاں پہ وہاں پہ ڈاکٹر بندے کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ زیادہ تیل والی بریانی کھانے سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو لوگ بریانی کے شکین بھی نہیں ہیں کیمے والا نان بھی لوگ کم کھاتے ہیں کیونکہ تندور نہیں ہے وہاں تو ہمیں پتا ہے آپ کے وہاں پر فالور کم ہے لیکن اتنا نہیں گر جاتے سیاست میں کہ اب پاکستان کے لاکھوں لوگ جو یہاں سے باہر جا کے محنت مزدوری کر رہے ہیں آپ ان سے ان کا ووٹ کا حق چھینے کیا امریکہ نے نہیں دیا ہوا ووٹ کا حق اپنے اوورسیز لوگوں کو کیا دوسرے ملک نہیں دیتے یہ حق تو اس لیے آپ سیاست کریں لیکن اس طرح کی حرکتیں مت کریں اب میں آپ کے سامنے کچھ رکھتا ہوں اس کے بعد میں نے ایک امپورٹنٹ آپ سے ڈیٹا شیئر کرنا ہے سب سے پہلے تو میں یہ رکھتا ہوں کہ برازیل نے نائنٹین نائنٹی سکس میں اور پھر دوہزار میں عام انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ سسٹم جو مشین ہے اس پہ کروانا شروع کی ہے بیلجیم نے انیس سو چرانوے میں قانون منظور کیا اور انیس سو نینانوے اور دوہزار سے یہ مشین پہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین پہ الیکشن شروع ہوا اسٹریلیا میں ای وی ایم کا آغاز انیس سو اٹھانوے میں ہوا اٹلی میں یہ دوہزار چار میں ہوا ارجنٹائن میں یہ دوہزار تین میں ہوا انڈیا میں آپ کو پتا ہے بہت مدد سے ہو چکا ہے یوکے میں ای وی ایم کا آغاز دوہزار دو میں ہوا سپین میں عام انتخابات الیکٹرونک ووٹنگ کا آغاز چودہ مارچ دوہزار چار کو ہوا کاسٹوریکا میں دوہزار دو یہ ملکوں کی لسٹ ہے جو لمبی لسٹ ہے جو میں گنوا سکتا ہوں ہاں وہاں پٹواری نظام نہیں ہے وہاں آپ کے گلو بٹ نہیں ہیں آپ چاہتے ہیں الیکشن لڑنا اور جیتنا گلو بٹ کے نام پہ یہ اب ہم آپ کو نہیں کرنے دیں گے یہ تب تک تھا جب تک ہم حکومت کے عوانوں میں نہیں تھے اور آپ کی بدماشی چلتی تھی اب عمران خان حکومت میں آ چکا اب پاکستان بدل کے رہے گا ہم اگلا الیکشن جیتے یا ہاریں الیکشن الیکٹرونک ووٹنگ پہ ہوگا الیکشن اب آپ کو وہ بیگز کی داندلی پہ نہیں کریں گے کیا ہمیں پھر کہنا پڑے چار ہلکے کھول دیں پھر آپ چار ہلکوں کے کھلیں پھر سٹے آرڈر ہو جائیں پھر جب آخر سے کھولیں تو اندر سے بلی نکلے وہ چاروں ہلکے جو کھلوائے سب میں بے ذابط کیا ہوئیں چاروں میں دوبارہ الیکشن کروانے پڑے اور جب آپ حکومت میں تھے تو آپ کس طرح سے الیکشن جیتے تھے وہ سب کو پتا تھا ایک اہم ڈیٹا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں آج کے لیے اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ اداد و شمار دیتے ہیں اس سے عام آدمی کی زندگی میں کیا فرق ہے تو میں آپ کو بتاتا ہوں وزیراعظم جب آفیس میں آئے دوہزار سترہ اٹھارہ کا جو بجٹ تھا وزیراعظم کے دفتر کا وہ چار سو پچاسی ملین تھا اور اس میں کوئی ریڈکشن نہیں تھی بلکہ ترے سٹھ ملین سوا چھے کروڑ چھے کروڑ تیس لاکھ اور لیے گئے سال کے قریب آخر پہ شاید کا کاناباسی صاحب تھے نا تب وزیراعظم یہ میں نمبر دے رہا ہوں لکھ لیں دوہزار اٹھارہ انیس اللہ کا شکر ہے ہم آگئے دفتر میں پانچ سو چودہ جو ہے وہ ملینز اس کا رکھا گیا اس میں سے جو سیونگ ایلوکیشن اور ایکسپینڈیچر ہوئے وہ ایک سو چھاسی ملین اگلے سال چار سو چھہتر ملین سیونگ ایکسپینڈیچر جو ہوئے وہ ایک سو پچاس ملین اگلے سال فور سیونٹی فور پھر پھر جو سیونگ ہوئی وہ ایک سو باسٹھ ملین تو جب شاید خکانہ باسی تھے تو کتنی ہوئی سیونگ سفر اور جب عمران خان پہلے سال آئے تو اٹھارہ کروڑ دوسرے سال آئے پندرہ کروڑ تیسرے سال آئے انیس کروڑ کے قریب یہ آپ کی ٹوٹل بچت ہوئی باون کروڑ کی ففٹی ٹو کروڑ کی اور یہ کس چیز سے بچت ہوئی کہ وہ جو بڑے بڑے گلو بٹ آکے وہاں پر پورے کا پورا ٹبر کھانے اڑاتے تھے وہ بند کر دئیے گئے بسکٹ اور چائے ملتی ہے کھانا لوگ اپنے گھر سے کھا کے آتے ہیں آیاشیاں نہیں ہوتی پورے پورے ٹبر ٹرپل سیون میں ابھی میں وہ آپ کے ساتھ ٹریول کا ایکسپینس نہیں شیئر کر رہا یہ صرف دفتر کے خرچوں کی بات کر رہا ہوں تین سال دے وچ بوینجہ کروڑ روپیہ صرف عمران خان نے چائے اور بسکٹ اور دفتر کے اخراجات سے بچایا ہے سوچو یہ مرگے کیا کچھ کھاتے اور پیتے تھے کہ باون کروڑ صرف اس میں بچ گیا ہے یہ میں نے بات کی آفس اس کے ساتھ ہاؤس اٹیچ ہوتا ہے پرائم منسٹر گھر میں نہیں رہتے سرکاری میں وہ اپنے گھر میں رہتے ہیں اپنے بل خود دیتے ہیں اپنا بجلی کا گیس کا کچھن کا سارا بل اپنی جیب سے دیتے ہیں اور جب یہ دیتے تھے تو تب کیا حالات تھے پانچ سو سترہ ملین اکاون ملین خرچہ تھا اس کا تین سالوں میں پرائم منسٹر نے اس کا پانچ سو پینسٹھ ملین وہاں سے بچایا ہے جو تقریباً ستاون کروڑ روپیہ بنتا ہے باون کروڑ آفس کے اخراجات میں ستاون کروڑ ہاؤس کے اخراجات میں اب آپ کہیں گے ہاؤس میں رہتے نہیں پھر جو تھوڑے سے اخراجات ہوئے یہ کیسے ہوئے افکورس وہاں پر کوئی ڈرائیور ہے کوئی مالی ہے وہ لور سٹاف جو ہے ان کو آپ نکال نہیں سکتے ان کا روزگار ہے تو یہ ان لوگ کی تنخواہیں ہیں پرائم منسٹر اسے استعمال نہیں کرتے یا اس کا جو ایک چھوٹا سا حصہ ہے جس میں میٹنگز جب سے کووڈ ہے تو اس کو چھوٹا رکھنے کے لیے اس میں میٹنگز ہو اس کی کوو الیکٹرسٹی کا بل ہوگا لیکن ستاون کروڑ روپے اس میں بچائے گئے یہ ملا کے ایک سو آٹھ کروڑ بچائے گئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جب زرداری آفیس میں تھے دو کیمپ آفیس تھے ان کے جن کا ایکسپینڈیچر دو اشاریہ چھے ارب تھا یہ چھبیس سو کروڑ یہ ان کا خرچ تھا دو سو پنتالیس گاڑیاں تھی چھے سو چھپن پولیس مین تھے زرداری صاحب کی سیکیورٹی پہ یہ میں کیمپ آفیسز کا صرف بتا رہا ہوں ٹوٹل نہیں بتا رہا صرف کیمپ آفیسز کا یوسف رضا گلانی صاحب آئے کیونکہ وہ کسی بڑے بادشاہ کے بیٹے تھے انہوں نے کہا زرداری کے دو تھے میرے کتنے ہوں گے پانچ ایک نہیں دو نہیں تین نہیں چار نہیں پانچ تو انہوں نے پانچ کیمپ آفیسز رکھے پانچ سو ستر ملین کا ان کا خرچہ تھا کیمپ آفیسز کا نواز شریف صاحب آئے انہوں نے کہا میں ذرا یوسف رضا گلانی سے غریب آدمی ہوں میں نو بس رائی ونڈ دیا ہوں بڑا دیو ذرا تھوڑا جا صاحب کتاب صدہ کر دیو میں وہی خوش ہوں تو انہوں نے رائی ونڈ کو اپنا کیمپ آفیس بنایا اس پہلے والے نے بچائر نے خرچہ کیا تھا پانچ سو ستر ملین جس کو میں ابھی بادشاہ کہہ رہا ہوں جس نے پانچ رکھے تھا اے پائی صاحب نے ایک کو کھڑکی کڑی اور اس میں سے کتنی لٹمار مچائی چار اشاریہ تین عرب روپے کی کتنی چار اشاریہ تین عرب ان کے کیمپ آفیس میں رائی ونڈ پہ کیونکہ وہ گھر تھا نا اپنا تو خرچے کروا لو پینٹنگز لگوانی ہے لگوالو کموڈ لگوانے لگوالو مطبع یہ باتھروم بھی آپ کے پیسوں پہ بیٹھتے ہیں چلو کھاتے تو آپ کے پیسوں سے تھے جو نکالتے ہیں اور جہاں نکالتے ہیں وہ بھی آپ کے پیسوں سے ہیں اب آگے آ جاتے ہیں شہباز شریف صاحب چھوٹے بھائی تھے نا دوسرے نمبر پہ تو انہوں نے کیمپ آفیس رکھے دو اب کیمپ آفیس اس پہ خرچہ کتنا تھا پانچ سو بہتر ان کے جو کیمپ آفیس پہ خرچہ تھا وہ پانچ سو بہتر ملین یہ تقریبا تقریبا یہ ستاون کروڑ روپیا اپنا ترپن کروڑ بن جاتا ہے تقریبا اور پولیسمین تھے نواز شریف اور شہباز شریف صاحب دونوں کے کیمپ آفیس کے اوپر دو ہزار سات سو ستارہ دو ہزار سات سو ستارہ پورا جو جی بی ہے نا گلگت بلتستان اس کے پاس بے رخل تین ہزار پولیس ہے پورے جی بی کے پاس تو ان دونوں کے کیمپ آفیس کے اوپر دو ہزار سات سو ستارہ اب پرائیم منسٹر عمران خان آگئے ایک ایسا پرائیم منسٹر جسے پوری دنیا جانتی ہے ایک ایسا پرائیم منسٹر جو ملک کے لیے ایسے فیصلے کرتا ہے جس کو واقعی جان کو خطرہ ہوگا ان کو تو کمبختوں کو جان کو خطرہ ہے اس لیے تینا کہ زیادہ پائے کھا لیں گے کلسٹرول بڑھ جائے گا تو کئی کام اوپر نیچے نہ ہو جائے بد بریزی کر لیں گے ایکسرسائز نہیں کریں گے انہوں نے کوئی ایسے پاکستان کے لیے فیصلے تھوڑی لیتے تھے کہ کوئی ان کو مشکل ہو تو پرائیم منسٹر عمران خان کو تو کیمپ آفیس زیادہ بنانے چاہیے تھے کیمپ آفیس کتنا ہے زیرو خرچہ کتنا